میں محمد حضر الدین فارمر انڈیا کیپٹن مجھے ابھی ابھی خبر ملی کہ میرے اگنس میں افائر کیا گیا ہے تو میں یہ لوگ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ بالکل جو بھی افائر کے ہے اور جو بھی میرے اگنس میں کمپلینٹ کے صرف سرخیوں میں رہنے کے لیے یہ کیا گیا ہے اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے اور جو بھی ایلیگیشنز ہیں وہ بیسلس ہے میں جل سے جل میرے لائر سے سلا لوں گا اور ہنڈرڈ ٹورز کا ڈیفرمیشن ٹیسک ان کے اگنس میں فائل کروں گا نمشکار آدھاب سلام علیکم اور انگواد کے میرے دوستوں بڑی افسوس دائق بات ہے کہ آج میرے خلاف اتنا شڑی انتر رچا گیا اور میرے خلاف آج سارے نیوز چینل پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں دھوکڑ دلی ہوں میں فور ٹوئنٹی کیا میں فور ٹوئنٹی کیسا کر سکتا میں نے زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہمیر سے یہ غلطی ہو گئی کہ شہاب جو میرا دوست ہے اس کو میں مدد کرنے کی کوشش کیا اور اس نے مجھے آج چیٹر بنا دیا کئی دن سے میرے کو میل کرتا تھا کئی دن سے میرے واتس اپ پہ بھیج رہا تھا کہ میں ایسا کر دوں گا ایک دن میں چھپا دوں گا اب آپ ہی فیصلہ کریے کہ یہ آدمی چیٹر ہے کیا کیا ہے یہ دیکھیں جو سدیش نام کا آدمی ہے جس نے ازر بھائی کو لگے گیا تھا دوبائی لینڈن یہ تو ازر بھائی ہمیشہ ایونٹ کے لیے جاتے ہیں یہ اس کا چیک ہے جو سٹی چوک پولیس ٹیشن میں بارہ ڈیسنبر کو دیا گیا اب آپ یہ چیک سے سمجھ سکتے ہوئے کہ جس آدمی نے لگے گیا تھا اس نے آکے یہ چیک دے دیا مگر یہ لوگوں نے چیک بینک میں نے ڈالا کیوں کہ ان کا شڑی اندر تھا اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل آدمی ہے جو ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں ایک کانگریس کا کارے کرتا ہے اس لیے یہ ہوا گیا ہے دوسرا آپ یہ دیکھئے شہاب کا میل ہے انیس تاریخ کا انیس جنوری کا صبح ساڑھے دس کا اس میں یہ کلیر لکھا ہے کہ میں آپ کا چیک ڈالوں کیا میں چیک اگر ڈالوں گا تو بانس ہوگا تو اس کے ذمہ در کیا ہے تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میں نے تمہارے ایویڈنس بتا دیا اور ان کے اوپر تو انشاءاللہ ہم پولیس ایکشن تو لے گے ہم ان کے اوپر گناہ داخل کرنے لگائے گے چور کون صحیح کون یہ آپ کو بتائے گے انشاءاللہ اور مانہنے کا دہوات ضرور میں کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلط کام کیا نہیں تو میں بھاگوں گا نہیں اور اور اگر پولیس کو اگر میری کچھ کچھ بھی چاہیے میں اور اگباد میں ہوں میں خاص طور سے آ جایا ہوں اور اگباد تو میں پوری سائیت کرنے کے لیے پورا سارا پروف دینے کے لیے میں تیار ہوں اور میں کہیں بھاگ کے جانے والا نہیں ہوں کیونکہ میں نے کسی کی مدد کرنے کی کوشش کیا اور اس نے مجھے چور بنا کے پوری دنیا میں بدنام کر دیا مجھے اور محمد عزر الدین صاحب کو عزر الدین صاحب کو تو اس میں کچھ رولی نہیں تھا انہوں نے نہ بات کیے نہ ان کو معلوم ہے کون ٹرائیولیجنس ہے نہ کچھ ہے یہ تو میرا دوست شہاب تھا بول کے اس کی مدد کرنے کے لیے کیا اور شہاب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے خدا حافظ شب و خیر